جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خواب زیر گردش ہے جس کی ہم نے پوری تحقیق کی ہے وہ خواب دراصل میں پشاور کے ایک صاحب نے جو جامعہ تفسیریہ شمس العلوم رحمیار خان کے فازل ہیں اور نام ان کا مفتی حبیب الرحمن عثمانی ہے اور دار العلوم پشاور سے ان کا تعلق ہے انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مرتبہ زیارت کی ہے اور اس خواب کو پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن رفیق صاحب کویٹہ والوں کے ذریعے سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پیر ذو الفکار سے اور پیر مختار الدین صاحب اور اسی طرح ریوین کے بزرگ اور امیر مولانا نظر الرحمن صاحب اور اسی طرح انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے بہت سے علماء اس میں شامل ہیں وہ مفتی حبیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دو ماہ تبہ زیارت کی اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیر ذو الفکار سے اور پاکستان کے بہت سے بڑے علماء کے نام لیے اسی طرح بنگلہ دیش کے علماء کے اور انڈیا اور افغانستان کے علماء کے بھی نام لیے کہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو بھی اسرائیلی مسنوعات کا بائیکارٹ نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن میرے شفاعت سے محروم رہے گا وہ آرڈیو میں نے خود بھی سنی ہے اور پھر اس پر جو رابطے کا ذریعہ بنے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ وہ رابطہ وہ شیخ الہدیث حضرت مولانا عبد الرحمن رفیق صاحب کوئٹہ والوں کے ذریعے سے ہوا محرم سامین مفتی حبیب الرحمن عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں اس اپنے آرڈیو میں بھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ پیغام ان علماء تک پہنچاؤ کہ جو بھی اسرائیلی مسنوعات کا بائیکارٹ نہیں کرتا تو قیامت کے دن میں ان کا شفاعت نہیں کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر بھی کروں گا کہ پیر سید مختار الدین شاہ صاحب نے اپنا ایک پیغام بھی جاری کر دیا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ان میں وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر اسرائیلی مسنوعات کا بائیکارٹ نہیں کرتے اور اسرائیلی مسنوعات کا تجارت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تجارت اور معیشت کو تباہ اور برباد کرے یہ حضرت مورانہ پیر سید مختار الدین شاہ صاحب نے یہ پیغام جاری کر دیا اور ابھی تک شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ منعالیہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی ہے جیسے ہی شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ منعالیہ کی طرف سے کوئی وضاحت آتی ہے تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے مختصرا آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ خواب کی شریح حیثیت کیا ہے تو ہمارے فتاوجات نے لکھا ہے کہ خواب کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اول انسانی خیالات انسان دن بر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے نمبر دو شیطانی توہمات کہ شیطان اس کے ذہن میں ترہ ترہ کے وسوہ سے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے اور خواب کے یہ دونوں قسم حقیقت میں خواب نہیں ہے بلکہ محض یہ توہمات ہے اور تیسری صورت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہے اور یہ یاد رکھنا نبوت کا چیالی سوا حصہ ہے چونکہ ان تینوں کے درمیان پرک کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے اس لئے شریعت میں خواب خجت اور دلیل نہیں ہے لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی پیسلہ کرنا ضروری نہیں ہے البتہ سرب انبیاء علیہ مسلم کا خواب وہی کے حکم میں ہوتا ہے اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی کہ خوشخبری میں سے ہیں محترم سامین اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ اگر کوئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اگر کسی شخص کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوگی یا اس خواب پر کوئی اور گمان کیا جا سکتا ہے تو محترم سامین اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت برحق ہے جس شخص کو یہ سعادت حاصل ہو اس کے لئے یہ خواب بابرکت ہے اور ان پر کوئی اور گمان نہیں کیا جا سکتا اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا نیز چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی خلی مبارک کی صورت میں ہو جو حدیث میں مذکور ہے یا اس کے علاوہ دونے صورتوں میں در حقیقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کہلائے گی البتہ معروب خلی مبارکہ سے ہٹ کر خواب دیکھنے کی صورت میں ایسا خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے بسا وقت کسی اور خلی میں زیارت خواب دیکھنے والے کے احوال کو بیان کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ شروحات حدیث اور خوابوں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں اور تعبیروں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھا ہے محترم سامعین یہ خواب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھا اور اس میں شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہ منعالیہ کا نام بھی لیا جا رہا تھا تو اس کی ثبوت کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور اس بات کی تعیید بھی کر دی شیخ الہدیث صدران مورانہ عبد الرحمن رفیق صاحب نے جو کوٹا کے بڑے شیخ الہدیث ہیں انہوں نے تعیید بھی کی کہ میں نے خود ان کا رابطہ مبتی حبیب الرحمن صاحب کا وہ شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہ منعالیہ سے کیا ہے اور مبتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہ منعالیہ نے فرمایا کہ میرا نمبر ان کو دو کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرے اب اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر تو یہ خواب بہت زیادہ وائرل ہے لیکن ابھی تک شیخ الاسلام حضرت مرانا مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکات و معلیہ کی طرف سے کوئی تردی یا کوئی وضاحت نہیں آئی تو جیسے ہی کوئی وضاحت آ جائے پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام علماء کی حفاظت برمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ